بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5.8 یہ پیج ہنڈرڈ سے شروع رہا ہے ٹاپک ہے زوزافرکل انگلیش میں اسے کہتے ہیں لیسٹ کومن ملٹیپل ٹاپک ہے بڑا اسان ہے لفظوں پہ گوھر کریں لیسٹ کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اہ نہیں کہ سب سے چھوٹا ٹھیک ہے انٹلیسٹ ہو گئی کامن کا مطلب ہے کہ مشترک ملٹیپل میننز کے ملٹیپل کو ملٹیپل کی عرب پر اڑھدو نہیں ہای ملٹیپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے 2 ہے تو اس کے ملٹیپل کیا ہوں گے 4 6 8 10 اس کے ملٹیپل دےنا اس سے ملٹیپلائی کر کے کئے کر کے ملٹیپلائی کرتے ہیں بڑھے ہوتے جائیں گے 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 4 آجائے گا 3 سے ملٹیپلائی کریں 6 آجائے گا 4 سے ملٹیپلائی کریں 8 آجائے گا ملٹیپلز ہو گئے تو ان دونوں تینوں چیزوں کو ملانے سے پتا چلتا ہے کہ least common multiple کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو بس دو نمبروں ان دو نمبروں کے جو ملٹیپلز ہیں ان میں جو مشترک ہیں اور ان میں سب سے چھوٹے ٹھیک ہے تو دو نمبر کام از کام دو نمبر at least two numbers اس کے بعد ان کے ملٹیپل لیں دونوں کے ملٹیپل لکھیں ان میں پھر آپ کیا نوٹ کریں کہ common کون سے ہیں اور اس کے بعد smallest common لے لیں تو آپ کا LCM آ جائے گا اس کو ایک مثال لے کے پہلے نمبر کے ساتھ بات کرتے ہیں بک میں تو وہ الگبریک ایکسپریشن کی بات ہو رہی نا لیکن concept کو revise کرنے کے لئے اور دوبارہ سے سمجھنے کے لئے پہلے نمبر کی بات کرتے ہیں فرض کریں تین ہیں اور ایک چار ہے اب آپ ان کے ملٹیپلز بنائیں کہ دیکھیں اٹلیسٹ دو والی کنڈیشن پوری کہ دو نمبر ہیں ان کے ملٹیپل بنائیں تو تھری کے ملٹیپلز کیا ہوں گے تھری اب سکس نائن ٹوالد ہے تین کو ایک سے سے رب دی دو سے دی تین سے دی چار سے دی پانچ سے دی اس رب بڑھتے گئے ٹیک ہے ایسی طرح چار کے ملٹیپلز کیا ہوں گے چار آٹھ بارہ سولہ بیس اچھا پیس اٹھائیس ایسے کر کے چلتے جائیں گے اب ان میں کومن ملٹیپل بھی آپ نے ڈھونڈ لیے اب ان میں کومن کون کون سے ہیں تینے درہا ہے نہیں چھے نہیں ہے نو نہیں ہے بارہ بارہ دونوں میں ہے چلو جی کومن لے لیے پاندرہ اس میں نہیں ہے اٹھارہ اس میں نہیں ہے اکیس اس میں نہیں ہے چوبیس ہاں جی چوبیس دونوں میں ہے ابھی اور بھی آئیں گے لیکن ابھی ہم یہاں رک جاتے ہیں تو کومن بھی ڈھونڈ لیے اب ان کومن میں سب سے سمالیسٹ کون سے ہیں یہ بارہ کومن ہے چوبیس کون سمالیسٹ کیا بارہ ہو گیا تو آپ کو ال سی ام آگیا ٹوالف یہ ایک طریقہ ہے نکالنے کا بائے ملٹیپلز نمبر کے ملٹیپلز لیتے ہیں ان میں پھر جو کومن ہوتے ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں اور کومن میں سب سے چھوٹا آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا ال سی ام آ جاتا ہے لیکن اس سے آپ کو ال سی ام کے کونسپٹ کی جو اہمیت ہے نوٹ اہمیت بڑھ کے جو کونسپٹ ہے وہ سمجھ جا گیا ہوا کہ ال سی ام کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک اور طریقے سے آپ کو ال سی ام لینا سکھاتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ پھر ہمیں جو بک میں دھی ہوئے ہیں طریقہ اور جو انہوں نے سمجھایا ہوا ہے تو ہم اس کو اس سے ملائیں گے لہذا ہم سٹیپ با سٹیپ بلڈ کر رہے ہیں یہاں تک آپ کو ال سی ام کا کونسپٹ سمجھ آگئے اور آپ نے ایک طریقہ بھی پڑھ لیا ہے اب ہم اس کونسپٹ کو بڑھاتے ہیں اچھا فرض کریں کہ آپ نے ال سی ام نکال رہا ہے دو نمبر کا نمبر ہیں آپ کے پاس 2940 اور 3150 اب میں آپ سے کہوں کہ ان کا آپ lcm نکال لیں بائی ملٹیپل آپ تو مشکل میں فس آئیں گے جیسے یہ ملٹیپل سے تین کا ملٹیپل تو نکالنا آسان تھا تین چھے نو بارہاں اور چار کا یہ آسان تھا اس کے اگر آپ کو ملٹیپل لیں آپ تو مشکل میں فس آئیں گے اب 2940 کا کیا ملٹیپل ہوگا اس کے لئے یقین ہے آپ کو کلکولیٹر چاہیے خاصی مشکل کلکولیشن ہو سکتی ہے دوسرا طریقہ ہے جس سے ہم ملٹیپل نکالتے ہیں اس سے کہتے ہیں بائی فیکٹورائیزیشن ٹھیک ہے یعنی کہ تجزی کر کے اب اس کے وہ پرائیم فیکٹرز بناتے ہیں پرائیم فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جو ان کو مزید آگے نہیں کیا جا سکتا ان کے مزید آگے فیکٹرز نہیں بن سکتی اس لئے وہ پرائیم فیکٹرز لیتے ہیں پرائیم فیکٹرز میں مثال میں نے ایک ویب سائٹ چلی تھی تو میں سمپلی اس کے کو کوپی کر رہا ہوں فیکٹرز دیکھیں 2 ہے جس کا فیکٹر ایک اور 2 ایک اور پھر 3 آتا پھر 5 آتا پھر 7 آتا پھر 7 آتا آجا اب طریقے کو آسانی سے سمجھنے کے لئے اور اس طریقے سے آسانی سے حل کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں نیٹ طریقے سے وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے لیکھا 2 ہے نا فرض کرو تھی نیچے بھی 2 لے ساری پہلے میں اس کو 2940 اور اس کو 3150 لکھتا ہوں دیکھیں اب اس کا آگے 2 آتا آگے اس میں کوئی 2 نہیں آتا اس کے نیچے کچھ نہ لکھیں آگے 3 آتا اس کا پہلے کو پکڑ کر لیں نیچے کا ایک 3 آتا یہ ہو چکا اس کا یہ ہو گیا اس کا یہ ہو گیا یہ 3 ہو گیا اب اس کا آگے 5 آتا دیکھیں نیچے کا ایک اور 3 ہے اس 3 کو یہاں لکھ لیں اب اس کو خالی جگہ چھوڑ دیں کیونکہ اوپر والے میں کوئی 3 نہیں ہے آگے 3 بھی ہو گیا آگے 5 ہے اور دونوں میں 5 ہے 5 ایسا لکھا یہ 5 بھی ہو گیا اس والے میں 5 ہے اوپر والے میں نہیں ہے اس کا 5 ایسا کر کے لکھ دیں یہ بھی ہو گیا اب یہ 7 ہے یہ 7 ہے اوپر نیچے 7 لکھ دیں اور انڈ والے کہا ایک اور 7 ہے لیکن نیچے نہیں ہے تو وہ خالی جگہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ common ہے ٹھیک ہے نا یہ common ہے یہ ہے اور یہ ہے لیکن نمچ ہے اللہ چور پر لکھ تو مجھے لیس کی بات سمجھ میں آگئی کہ بہت سارے ملٹیپلز ہوں گے جیسے کہ ہم نے یہ کا بارہ اور چوبیس تھے تو لیس چھوٹ سا پھر چھوٹے والا لینا ہے تو میں نہ اس چیز کو تھوڑی در کے لیے اریز کرنے لگوں جان بوجھ کے تاکہ ہم اس پر فوکس نہ کریں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے اچھا جی کومن ہاں جی معلوم ہے ذاری بات ہے دو نمبروں کا لینا ہے تو وہ کومنی چیز لیں گے لہٰذا اس کے بارے میں بھی نا فکر نہ کریں ٹیک ہے غور کریں اس نمبر پہ کہ وہ ہے ملٹیپل کے دونوں نمبروں کا ملٹیپل ہونا چاہیے غور کریں میرے الفاظ پہ کہ یہ دونوں نمبروں کا ملٹیپل ہونا چاہیے یعنی کہ جو لسیم آئے گا نا وہ پرس کریں اس کے پیچھے دو نمبر ہیں 2940 اور 3150 اور تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیلہ نہ دو کی بات تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں فیلہ دو کی بات کریں دو میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لسیم ملٹیپل ہوتا ہے اس کا بھی جن کا ملٹیپل لے رہے ہیں فرس کریں 29403150 کا ملٹیپل لے رہے ہیں لسیم ملٹیپل ہوگا اس کا بھی لسیم ملٹیپل ہوگا اس کا بھی غور کریں اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں لسیم ملٹیپل ہوگا اس نمبر کا بھی اور multiple ہوگا اس number پر بھی لہٰذا جب آپ lcm نکالنے لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے بھی سارے factors لینے ہیں اور اس کے بھی سارے factors لینے ہیں تب ہی multiple ہوگا نا لیکن غور کریں اس بات میں چکر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے factors لینے ہیں اور اس کے بھی factors لینے ہیں تو کیا ہم سب کے factors کو simply multiply کر دیں کیونکہ ہے کہ گناہجеро ملٹی پائے بچائے بچائے چاندہ اسے ہیں دیکھن اس کا نقصان ہی ہے کہ ملان رسی کی요 لائز کا دنگ ذات نہ لاتress دے Centre پر آپ کا جو نمبر، اللہ چلات بڑا ہو جائے گا اور اس کے لئے ملٹک نہیں زیادہ وہ بڑا آ سکتا ہے لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ اس کے فیکٹرز لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے وہ فیکٹرز ڈالنے شروع کرتے ہیں جو ابھی تک ریپیٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے کہ آپ اس کے فیکٹرز لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے وہ فیکٹرز ڈالنے شروع کرتے ہیں کہ جو ریپیٹ نہیں ہوئے یا الٹا کر لیں کہ پہلے اس کے سارے فیکٹرز ڈالتے ہیں سادہ لفظوں میں اور بعد نے اوپر والے کے وہ فیکٹرز ڈالیں گے جو ریپیٹ نہیں ہوئے تو کیا ہوگا یہ میں اگر اوپر والے کا ڈالتا ہوں بلکہ اس ترتیب سے لکھنے کا فائدہ دیکھتے ہیں پہلے میں فائدہ کے بغیر بتاتا ہوں اس ترتیب کی اہمیت میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ اگر آپ اس طریقے سے اس کے فیکٹرز نکالیں استعمال کریں تو ٹو فیکٹر آئے گا نا لسیم میں پھر ٹو آئے گا ٹھیک ہے پھر تھری آئے گا اس کے سارے فیکٹرز کور کرنے ہیں کیونکہ یہ والا نمبر ٹو نائن فور زیرو ایل سیم کا حصہ ہوگا نا ٹھیک ہے نا یا دوسرے لفظے میں ایل سیم ملٹیپل ہوگا اس نمبر کا یعنی کہ ایل سیم کو اگر آپ اندر رکھیں گے تو ٹو نائن فور زیرو یا تھری ون فائف زیرو ان دونوں سے تقسیم کریں گے نا تو یہ پورا کا پورا تقسیم ہو جائے گا یہی مطلب ہے نا اس کے حال سے ہم کمشور کہ آپ کوئی چیز سمجھا گئی ہوگی لہذا میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے اندر پھر یہ بھی نمبر ہوگا یہ بھی ہوگا تو میں اوپر والا لانا چاہتا ہوں ٹو ٹو ٹھری فائف سیون سیون اب نیچے کے پکڑتا ہوں ٹو ایک آ چکا ہے ہاں جی آ چکا ہے تھری ایک آ چکا ہے ہاں جی تھری آ چکا ہے اب ایک اور تھری ہے کیا وہ آیا ہے ادھر تو ایک ہی تھری ہے لہذا میں ایک اور تھری لگانے لگاüm اب یہ فائیو ہے فائیو آ چکا ہے ایک اور فائیو ہے ادھر تو ایک اور فائیو نہیں آیا تو یہ فائیو لگاتا ہوں یہ سیون ہے یہ آ چکا ہے ہاں ایک سیون آ چکا ہے کل لگانے کی ضرورت نہیں تو یہ آپ اگر آپ اس کو ملٹیپلائ ہے کرتے ہیں تو یہ آپ کا اب اسے ترتیب میں لکھ لیں بلکہ کچھ کرنے سے پہلے ترتیب میں لکھ لیں یہ 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 5 x 7 x 7 یہ آپ کا LCM آتا اور یہ جواب بائدہ ہوئی بتا دوں آپ کو یہ 44100 جواب آتا اب یہ آپ نے کر لیا اب اس طریقے کی خوبصورتی یہ ہے آپ بار بار اوپر نیچے کمبیئر کر رہے ہیں اس کو اس کو یہ آسان کر دیتا ہے لہذا اگر آپ اس طریقے سے لکھیں ہمیں یہ لحظ مٹانے لگا مجھے سپیس چاہیے یہاں پہ تو یہ دیکھیں اب کولمز میں دیکھیں اگر چیزیں ایک دفعہ آ رہی ہیں تب بھی لکھ دیں دو دفعہ آ رہی ہیں تب بھی ایک دفعہ لکھیں یہ 2 ہے نا تو 2 لکھ دیں ادھر ایک اور 2 آ گیا 2 لکھ دیں ادھر ایک اور 3 آ گیا 3 لکھ دیں ادھر یہ 3 آ گیا 3 لکھ دیں ادھر یہ 5 آ گیا 5 لکھ دیں ادھر 5 آ گیا 5 لکھ دیں ادھر 7 آ گیا 7 لکھ دیں اور یہ 7 7 لکھ دیں آپ نے چیزوں کو ایک دفعہ آ رہا فرض کریں یہ دو کی لائن ایک لائن بنی ہوئی ہے یہ ایک اور دو کی لائن بنی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک ہی ہے تو بس ایسے کر کے ایک دفعہ اتارتے جائیں تو یہ وہی چیزیں دیکھیں دو دفعہ دو آیا دو دفعہ تین آیا دو دفعہ پانچ آیا دو دفعہ ساتھ آیا اور یہ چوتالیس ہزار ایک سو ال سی ام بنتا اس کا ٹھیک ہے جی یہ امپورڈن چیز تھی اچھا اب یہ تو آپ کو طریقہ سمجھ میں آگیا کرنے کا اب اس اس طریقے کو میں لفظوں میں بتانے لگا ہوں اب کر کے رہے ہیں اور یہ جو کانسپٹ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں یہ وہ ہیں جو انہوں نے بک میں طریقہ استعمال کیا ہوا میں آپ کی بیس بیلڈ کر رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگے ایل سی ام کے ہے اور یہ کانسپٹ سمجھ آگے بارہ تھا چوبیس کامن تھا سب سے چھوٹا والا لے لیا پھر ہم نے دوسرے طریقے سے لسیم نکالا ہم نے کہا جی 2940 اور 3150 کا لسیم اگر ملٹیپلز کے طریقے سے نکالیں گے اس کے تو ہم نہیں کر سکتے تو پرائم فیکٹرز لے کے انہیں فیکٹرائزیشن کے طریقے سے کرتے ہیں جو بک کا ٹاپک کا فیکٹرائزیشن تو ہم نے اس طریقے سے یہ کیا کیسے تو پھر ہم نے طریقے کو ہی ذرا ریفائنڈ طریقے سے کیا تاکہ غلطی کام ہو اب میں اس طریقے کو سمارائز کرنے لگا ہوں سادہ الفاظ میں اور یہ وہ الفاظ ہے جو بک میں انہوں نے یوز کیا ہوں بک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسینچلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ کامن فیکٹرز دونوں کے جو کامن فیکٹرز ہیں انہیں ملٹیپلائے کر رہے ہیں کس سے نون کامن فیکٹرز ہیں کامن فیکٹرز کون کون سے ہے اگر اور کریں درہا یہ میں اس کے نیچے یہ لائن لگانے لگا کوئی اور کلر چوز کر دوں کون سا یوز نہیں کیا وائٹ کلر دوں کامن فیکٹرز کامن فیکٹرز کون سے ہیں جی یہ ٹو یہ ٹو ادھر آگیا کامن فیکٹرز کون سے ہے تھری یہ تھری ادھر آگیا کامن فیکٹرز کے دونوں میں فائیو یہ فائیو آگیا کامن فیکٹرز دونوں میں کہہ سیون یہ سیون ادھر آگیا تو یہ آپ نے کیا کیا کہ ٹو انٹو تھری انٹو فائیو انٹو سیون یہ کامن فیکٹرز آگیا انٹو نون کامن فیکٹرز نون کامن فیکٹرز دیکھیں کون کون سے میں ریڈ یوز کرنا لگا ہوں یہ دیکھیں یہ کاما نہیں ہے دونوں میں یہ نون کاما نا یہ دونوں میں نون کاما نا یہ دونوں میں نون کاما نا اور یہ نون کاما نا تو 2 3 5 7 2 into 3 into 5 into 7 اور یہ دیکھیں آپ سارے کے سارے میں نے کور کر لی یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا سارے ہو گئے اب ان دونوں کا اگر آپ ضرب دے دیں گے یہاں پہ تو آپ کا جواب 4 4 1 0 0 یعنی کہ کامن فیکٹرز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں نون کامن فیکٹرز اب ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گی اس کے بعد ہم الگبرک ایکسپریشنز پہ جائیں گے الگبرک ایکسپریشنز میں فامولا یا طریقہ وہ فیکٹریزیشن کا ہی کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں فرض کریں اب میں نمبر کی ابھی بات کروں گا کلر چینج کرنے درہا خرید ہے یہ آپ کے پاس نمبر 1 ہے جس کا آپ نے LCM نکالنا یہ نمبر 2 ہے اور یہ نمبر 3 ہے ان تینوں کا آپ نے LCM نکالنا اب فرض کریں کہ آپ ان کے فیکٹرز بناتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں کہ یہ 2 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 3 ہے یہ 5 ایسے فرض کریں کہ یہاں پر 2 آتا ہے یہاں پر 3 آتا ہے یہاں پور بھی آتا ہے یہاں پور 5 آتا ہے اور ڣین ہے جیسے ٹھیک ہے یہاں سی ہم نکالوں اب آپ نے اس کا times آپ نے کہا کہ یہ سب میں 2 common ہے آپ لے لیا ٹھیک ہے نا ملٹیپلائی کرنے شاید یہ جس سب میں 3 common ہے آپ نے لے لیا بلکہ میں کہتا ہوں جی LCM is equal to common factors into to non-common factors ٹھیک ہے اب یہ common کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ نے یہ 2 لکھا میں آپ ادھر نہیں لکھتا کیونکہ بک کے قریب جانا چاہ رہے ہیں چھوڑیں اسے بعد میں لکھتے ہیں تو آپ نے ایک 2 اتار لیا یہ سب میں common ہے آپ نے 3 اتار لیا یہ 7 سب میں common ہے آپ نے 7 اتار لیا ٹھیک ہے اب کیا کریں جی non-common factors کون کون سے ہیں اب جو میں یہ جو important جیز بتانے کے لیے سارا کچھ کارانا وہ اب شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے جب آپ نے non-common factors لینے آپ بتائیں کہ یہاں پہ ادھر 2 ہے ادھر 2 ہے تو اس 2 کو کتنی دفعہ count کریں ایک دفعہ کریں اس کا جواب ہے کہ اس 2 کو آپ نے صرف ایک دفعہ count کرنا ہے حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بارال ان دونوں میں ہے تو آپ نے اس کو بھی صرف ایک دفعہ count کرنا ہے اور یہ اکیلا ہے اس کو دوبارہ لکھیں ٹھیک ہے یہ 3 دونوں میں آتا لیکن لکھنا اسے ایک دفعہ یہ 5 اوپر والے میں آتا اور نیچے والے میں آتا لکھنا اسے ایک دفعہ تو اب جو آپ کا LCM بنے گا وہ ان سب کا product ہوگا وہ جو بھی ہوگا وہ important نہیں ہے لیکن آپ کو I am sure سمجھ آگئے ہوگا point کہ اگر کوئی number 2 میں ہو جب اب تین number کا یا زیادہ کا معلوم کر رہے ہیں تو اگر کوئی number صرف 2 میں آتا ہو یا 2 سے زیادہ میں آتا ہو sub میں نہ آتا ہو تو اس کو تب بھی آپ نے ایک دفعہ count کرنا ہے جو number sub میں آرہا ہے اسے تو ٹھیک آپ نے ایک دفعہ count کرنا ہے میں مانتا ہوں یہ الو کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو number sub میں نہیں آرہا لیکن اس سے کم میں آرہا ہے اس کو بھی ایک دفعہ count کرنا ہے اس کو بھی اپنے 2 کو ایک دفعہ count کرنا ہے اس کو بھی 2 ایک دفعہ اس کو بھی 3 اس 3 کو ایک دفعہ یہ 5 اور یہ 7 اس طرح آپ کا LCM آئے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ جو وہ تیار ہو گئے ہیں بک کا جو ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لئے ای نو کہ آپ کا میں نے بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا کہ آپ کو ہی ساری چیزیں لمبے چوڑے طریقے سے سمجھائیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا چیز تاکہ آپ کو کبھی مشکل نہ ہوں اب یہ ٹاپک کا ہیڈنگ دے دیا ہے 5.8.1 لیکن LCM by Factorization وہی ہے ٹاپک ٹاپک الجبری جملہ انہوں نے لیا ہے ٹاپک 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 ٹاپ 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 اچھا بک میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس کے فیکٹر لکھئے ہیں ایسے کر کے 3 5 x x اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے 3 3 5 x y 2 3 5 z y x ان کو تو آپ کو پتا ہے کیسے لکھنا ہے الاد الاد کر کے لیکن یہ جو انہوں نے ان کے پرائیم فیکٹرز بنانے ہیں 15 کے پرائیم فیکٹرز ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی نہیں پھر انہوں نے آپ سے کہایا نیچے آ کے جناب کون کون سے کون سے ہیں تو وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں 3 5 x y اور نون کومن وہ انہوں نے لکھے ہیں 2 3 x z اور ان دونوں کو پھر ملٹیپلائے کر کے یہ اوپر جانا یہ 15 x y بکس میں دیکھ کے لکھ رہا ہوں اور یہ 6 x z آتا ہے اور پھر جب آپ ال سی ایم ہوگا نا وہ ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے یہ تو 15 x y into 6 x z تو یہ 90 x square y z آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں طریقے میں جسی اس کے پر میں سٹرس کرنا چاہتا ہوں نا یہ غلطی کام ہو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے میں نے ادھر کہا تھا نا کہ انہیں ترتیب سے لکھیں یہ اس چیز میں یہ آپ کام کریں تو دیکھیں 3 ہے 3 ہے نیچے 2 ہے تو 2 والا ایک آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے پرائم نمبر کیا تھا 2 تو اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے ادھر تو ہے نا اس کا ہی جگہ بنا لیں پھر 3 3 2 کور ہو گیا پھر 3 ہے 3 ہے 3 اگلا پرائم نمبر 3 ہے نا تو 3 اگلے اس طرح میں کولم میں لکھیں یہ کور ہو گیا نیچے ایک 3 آتا ہاں آتا ہے اس کے نیچے ہی لکھ لیں اس میں کوئی 3 آتا ہے ہاں آتا ہے اس کے نیچے لکھ لیں اب آگے دیکھیں کہ آگے اس میں اگلا پرائیم نمبر 5 آرہا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ 3 کسی اور نمبر میں تو نہیں ہے اس میں 3 ہے تو اس کو اس کے ساتھ لکھ لیں اس میں 3 اور نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگلا پرائیم نمبر 5 ہے یہ 3 میں نے کور کر لیا اگلا پرائیم نمبر 5 ہے نا اس سے اگلے کولم میں لکھیں اگلے میں دیکھیں نمبر میں اس میں 5 ہے ہاں جی ہے اس کے نیچے لکھ لیں اس کے بعد نیچے ہیں اس میں 5 ہے ایسحار یہ نہیں ہوگا یہ ایم کہنے لگا تھا کہ اوپر والے نمبر کا ایک تو آپ نے ایکس گاؤنٹ کالی ہے اس میں ایک اور ایکس ہے تو جناب لکھیں اسے ایکس کو ادھر آپ دیکھیں کہ دوسرے والے نمبر میں کوئی ایکس ہے مزید نہیں مزید کوئی ایکس تیسرے نمبر میں ہے نہیں اگر ہوتے تو آپ اس کے نیچے ضرور لکھتے اگر اس میں ایک اور آتا تو آپ نیچے لکھتے نہیں ہے تو خالی جگہ آپ کا اوپر والے نمبر پورا کور ہو گیا نیچے والے نمبر پر آئیں یہ وائی کور نہیں ہوا تو یہ وائی کا اگلا کولم یہاں بنا لیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد یہ وائی ہو گیا تو دوسرے نمبر تیسرے نمبر میں کوئی وائی ہے ہاں یہ ایک وائی ہے تو اس کے نیچے لکھ لیں ہاں وائی بھی ختم ہو گئے سارے تو اب دیکھیں کہ یہ نمبر بھی پورا ہو گیا اس کا صرف ایک نمبر رہ گیا زی زی کو یہاں لکھ لیں اب جناب آپ اس کا جو lcm لینے لگے اس کے لئے common جو لکھیں گے وہ کیا ہوگا common 3 common 5 common x common نہیں sorry یہ میں نے غلط لکھا یہ common نہیں آتا well depend کرتا ہے کہ آپ common کو کیسے define کرتے ہیں میں نے جس طرح define کیا یہاں پہ common کو چونکہ یہ sub میں میں نے جب common کی definition لیا ہے کہ sub میں common ہو ٹھیک ہے تو اس کے مطابق یہ نہیں ہے لہٰذا میں اس کو erase کرنے لگا تو آپ کی بات x تک ہی رک گئی اب انہیں non common لیں اس میں یہ 2 آجائے گا اس میں یہ 3 آجائے گا اس میں یہ x آئے گا اس میں y آئے گا اور اس میں z آئے گا تو آپ کا پھر یہ کیا بنے گا 15 x اور یہ کیا بنے گا 6 x y z تو lc آگیا آپ کا 15 x into 6 x y z جو کہ وہ 90 x square y z آگیا اب جواب آگئے ہے same لہٰذا اس کوئی غلطی نہیں ٹھیک ڈی ڈی لیکن ایک چیز ابھی میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ آپ نے سوال نہ صرف ٹھیک کرنا بلکہ آپ نے یہ بھی مدد نظر رکھنا کہ آپ کے ٹیچر ان سے پورے نمبر بھی لینے ہر ٹیچر کا آپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بک کے طریقے کو یا دیفنیشن کو فالو کی یا نہیں کیا تو میں اپنی جینا اس بات کو مدد نظر رکھ کہ اس طریقے میں ایک میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرنا چاہوں گا جو اگین طریقے میں مسئلہ نہیں ہے دیکھیں انہوں نے ایک وائی بھی لیا ہوا یہ لہذا انہوں نے اس کو بھی کومن کیا ہوا تب میری کومن کی دیفنیشن یہ ہے کہ ان آل ان کی کومن کی دیفنیشن ہے ان مور دن ون ایک سے زیادہ نمبر میں کومن ہو کومن مور دن ون نمبر میرا کومن آل نمبر تو یہ کنفلیکٹنگ ہے اگر کوئی تیچر کمپیر کر رہا ہے وہ کہ کومن میں 35 x y آتا ہے اس لڑکے نے 50 x لکھا اس نے آپ کے نمبر سے کاٹ لینا ہے نون کومن میں اس نے کہنا بک میں تو 6 x z آتا ہے اس لڑکے نے 6 x z لکھا اس نے آپ پہلی بات ہے کہ خیال اب آیا لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا وقت مجھے خیال آیا اگر مجھے پہلے خیال آتا اور میں اپنے طریقے کی ڈیفنیشن میں یہ چیز پہلے سے انکاوپرٹ کر دیتا تو آپ کو ابھی یہ چیز پتا نہ چلتی تو بعض غلطی کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے اور اس سمجھ آجاتی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں لہذا میں آپ طریقے کی چینج کر رہا ہوں کہ common کی definition میں وہ لیں جو common in more than one لہذا یہ y ہے نا تو اس بھائی آپ اس please اس y کو ادھر لکھ دیں تو یہ 15 x y ہو جائے اب یہ کیلہ پھر رہا ہے یہ کیلہ پھر رہا ہے یہ کیلہ پھر رہا ہے تو y جب نکل گیا تو یہ answer match 15 x y 15 x y 6 x z 6 x z اور answer دیکھیں وہ تو ہمارا same آنہ ہی آنہ ہی آنہ ہوا کے number y y یہاں سے نکل یہاں چلا گیا final answer یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لہٰذا میں واپس جاتا ہوں ادھر میں اس میں چینج کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے چینج میں یہ کرنے لگا ہوں common میں کہا تھا common in all تو اس book definition common in any two more than one میں sorry تو بھائی یہ میں modification کر رہا ہوں تو اس two کو بھی میں common لوں گا common means common in more than one تو یہ two بھی آجائے گا اور یہ three جو ہے اس کو بھی آپ ادھر لے آئیں ایک اور three اور اس five کو بھی آپ ادھر لے آئیں یہ five لہٰذا یہاں سے پھر صرف ایک two بچتا ہے یہ بھی نکل گیا یہ بھی نکل گیا اب آپ آنسور خیر وہ ہی آنا ہے کچھ نمبر ادھر چل گئے تو product میں آجائیں گے تو آپ پلیز اس چیز کو مدد نظر رکھ گا میں اگلے سوال یہاں جو اگزامپلز کروں گا اس میں اس چیز کو ایمفیسائز کروں گا لیکن پلیز آپ نے بھولا نہیں common means common in کٹیگری میں کنسیڈ کریں گے non common means کے جو اکیلا آوارا پھیرا تو اس حساب سے ہمارا جواب تو پہلے ہی ٹھیک تھا لیکن طریقہ ہمارا بھوک کے طریقے سے مل گیا تو آپ کے نمبر کٹنے کے chances اور کم ہو گئے اب example 2 کرتے اس میں یہ ہے کہ دو اب یعنی بی فیکٹرزیشن تو ڈیفالٹ والی بات ہے کہ فیکٹرزیشن سے سوال کرنے ہے اس کے فیکٹرز کیا بنتے x minus 2 into x plus 2 اور x square minus 5 x plus 6 اس کے فیکٹرز بنائیں گے تو یہ ہوگا x square minus 3 x minus 2 x plus 6 x into x minus 3 minus 2 x minus 3 into x minus 2 اچھا اب دیکھیں common کونس ہیں x minus 2 اس نے x minus 2 ہے x minus 2 ٹھیک x plus 2 ادھر ہے ادھر ہے نہیں ہے ٹھیک وہ دیکھیں non common کون کون سے ہیں x plus 2 اور دھر کا x minus 3 ٹھیک لگا اب LCM کیا ہوتا ہے کہ common آ بہتر تھا کہ میں سی آلو میں لکھتا ہوں کہ common اور non common کا product حاصل ضرب اب آپ ان کو ضرب دیں بک میں انہوں نے اس کو لکھا کہ x square minus x minus 6 یہ ضرب دیکھ آتا اب یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں x minus 2 کو x square minus x minus 6 ضرب دیں گی تو بک میں انہوں نے solve کی ہے میں time لگانا نہیں چاہوں گا x cube minus 3 x square minus 4 x plus 12 یہ answer بک آپ نے common اور non common کو آپس میں ضرب دے دی تو اس کے ساتھ ہی ٹاپک تو ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز ہے 5.8 انشاءاللہ وہ کریں گے السلام علیکم